نواز شریف مدر کرپشن ثابت نہیں ہوئی حمزہ شہباس کے جنوبے پنجاب صوبے کے لیے حکومت کا عطاو ان کی پیشکش مواز شریف کی طبیعت بگڑنے لگی کوٹ لفت جیل سے سرویسز ہسپتال میں روانہ پروفیسرز کی ریپورٹ پر نواز شریف کو ہسپتال منتقلی کا فیصلہ کیا ٹیسٹ مکمل ہونے تک ہسپتال میں ہی رہیں گے محکمہ داخلہ پنجاب ہسپتال کے ویوی آئی پی بلوک میں کمرہ تیار فریچ ٹی وی دو بیٹس دو صوفے اور ٹیبل کی سہولت موجود پولیس حکام نے نواز شریف کے کمرے کا جائزہ لیا سرویسز ہسپتال کے علاج کے لیے پروفیسر محمود آیاس کی سربراہی میں تین رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل پرنسپل سیمسکار نواز شریف کے کمرے کا دارہ عملے کو ہدایات جاری کی نواز شریف کا کھانا گھر سے آئے گا کسی فیملی میمبر کو ساتھ ٹھیڑنے کے اجازت نہیں ہوگی جیل کے باہر لگکار کنجمہ قائد کے جلد سہتیابی کے لیے دعائیں قرآن خانے ہواہ شریف کو انسانی ہمدردی کے بنیادوں پر ہسپتال میں منتقل کر رہے ہیں ٹیسٹ اور علاج مکمل ہونے پر دوبارہ جیل بھیجتیں گے سرویسز ہسپتال میں مزید ٹیسٹ ہوں گے پی آئی سی بھی قریب ہے وہاں بھی ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں صوبائی وزر اطلاق فیاس الحسن چوہان کا نواز شریف کی صحت سے متعلق رد عمل کہا شریف فیملی کا نواز شریف کا علاج نہ کروانے کا پروپیگنڈا درست نہیں جیل میں بھی نواز شریف کو ان کی مرہوب مزائیں مہیا کی جا رہے ہیں پیرگون ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیشتر خاجہ برادران کے جسمانی ریمان کی لیب کی استدام مسترد احتساب آدالت نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمان پر جل بھیج دیا دس سالہ ایکاؤنٹس کی تفصیلات نیب کو افراہم کر دی نیب نے کوئی ایسا ایکاؤنٹس پیش نہیں کیے جسے چھپائے گئے ہوں خاجہ ساد رفیق کے وکیل کے دلائے دھواز شریف کا علاج نہ کروانا بہت بڑی بدسلو کی ہے دھواز شریف کو فوری ہسپتال منتقل کیا جائے خاجہ ساد رفیق کا مطالبہ کہتے ہیں کہ حکومت شیخ رشید کو پی اے سی کا ممبر بنانے کے بہانے میرا نام لے رہی ہے احتساب آدالت کے باہر میڈیا سے ہوتکو شریف برادران کی بیماری دیل کا بہانہ مفت کی دیل قبول نہیں دیل بھی فیفٹی فیفٹی ہے وزرع اعظم عمران خان دیل کی افواہوں پر قوم کو اعتماد ملے شریف برادران جیر میں نہیں ہائی دے پر ہیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس لانگ مارچ لانگ گواچہ نہیں بلاول بھٹو کرپشن کے خلاف لانگ مارچ کرے تو ہاتھ میں ہاتھ ٹال کر چلنے کو تیار ہوں شیخ رشید احمد کا اچانک ریلوے ہیڈکوارٹر کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا ریزو آفس میں بھی ولازمین کی کمی ہے وزیر ریلوے کا اعتراف حکومت سنتوں کو فروغ دینے کیلئے اقدامات کر رہی ہے تجارتی خسارہ کن کریں گے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافے کیلئے گیس کی قیمتیں کم کی گورنر پنجاب چوہدر محمد سیور کا سندرس میں انڈس فارما کمپنی کے فتاہی تقریب سے خیطات گورنر سن امران اسمایل نے کہا کہ حکومت سے بہت غلطیاں ہوئیں لیکن بدنیت ہی نہیں پانچ سال میں ملک کا نقشہ بدل دیں گے اور تبدیلی سرکار میں مہگائی کاراچ گرانی کے جھٹکے عوام چکر آگئے ایل پی جی مزید پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی نئی قیمت ایک سو بیس روپے اسی پیسے کلو ہو گئی نوٹیفیکیشن بھی جاری شہریوں کا قیمت کم کرنے کا مطالبہ حکومت رلیف نہیں تکلیف دے رہی ہے شہری پھٹ پڑے موسیقی